یہ گاؤں ہے انندپور اس گاؤں میں آنسوں کے علاوہ ایک بوند بھی پانی نہیں ہے اور گاؤں پر برسوں سے راج کر رہا ہے پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ کے خلاف ویرود کیسے کرتا ہے ہمارا شنکر آئیے دیکھتے ہیں کیا بات ہے رہے آج تو کام پہ نہیں گیا وہ بات نہیں ہے صاحب جی کاؤں میں سب لوگ کچھ نہ کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں کس بارے میں بات کر رہے ہیں کام کیا تھا نا تو اس کے تو پیسے دے دیئے نا کہاں صاحب ہم نے پانچ دن کام کیا تھا آپ نے چار دن کا ہی پیسہ دیا دیکھ میں اپنی کٹام میں غلط لگ سکتا ہوں لیکن پریسیڈنٹ غلط نہیں لگ سکتے یہ دیکھ دیکھنا یہ غلط حساب ہے ماں باپ کو چھوڑ کے پیوی بچوں کو چھوڑ کے پہاڑی پہ چڑ کے کام کرتے ہم لوگ ہمارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور آپ لوگ ایسا کام کرتے ہوں میں اس کا ویروت کروں گا گا بولا رے تُو نے کمینے ہمارے پردادا پریسیڈنٹ تھے ہمارے دادا پریسیڈنٹ تھے اور اب ہم پریسیڈنٹ ہیں ستر سال سے ہمارا راج ہے رے ہم نے جو لکھا وہ غلط ہے اور تُو اس کا ویروت کرے گا وہ ہے کیا ہوا چار دن کا پیسہ دے رہے ہم نے پانچ دن کام کیا میں نے بولا یہ غلط ہے تو دیکھو کیسے مارا ہے PRES lan shell آپ جو کرنا ہے غلط ہے آپ نے بولا کیا اور کر کیا رہا ہے تو کس سے بات کر رہا ہے تجھ کو پتا ہے نا بتائے آپ کو دو دن کم کرنا چاہیے تھا اچھا یہ کیا صاحب میں آئے دلوانی کے جگہ آپ خود انہیں آئے کر رہے ہیں کیا آپ پکواس کر رہا ہے تو ریسیڈنٹ جی ایسے ماملیں مجھے دیا کیجئے سر آپ نے دیکھا نا دو میاٹ نے سول کر دیا بنا ہے ارے انسپیکٹر بس فالتو باتیں کرنی آتی ہے ہم تجھے ایک کام بولے تھے تین دن ہو گئے جب دیکھو صرف کہانی کہانی سناتے رہتا ہے ارے انسپیکٹر تم سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا ہمارا کام رکھا ہے اس کا کام وہ کیا ہے نا ساڑ کہ آپ سے پرساد لیے بہت دن ہو گئے ہیں بس کھالی پرساد کھانے آ جاتا ہے ارے جا کر چپ چپ اپنا کام کر اور جو بچا کھچا ہے نا وہ ہم تم کو دے دیں گے گرم گرم چل جا آتا ہوں یہ گھنٹے میں جا اے بڑھے کے گھر چل کیا بات ہے انسپیکٹر صاحب آپ یہاں پر ونکٹیش کہاں ہے صاحب جی انہیں بکھار ہے ابھی ابھی سوئے ہیں وہ بکھار میں پڑھا ہے کی پی کے پڑھا ہے صاحب جی دے 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 دیں گے تو یہاں بستر پر چپ چپ پی کے آرام کر رہا ہے کبھی بخار کا کبھی پیٹ درد کبھی سر درد بول کر تو اگر ایسے بستر پکڑے گا تو ہماری جیب کیسے گرم ہو گی رہے آہ 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 صاحب جی میں آپ کے آگے ہاتھ جڑتی ہوں محمد کیجئے انہیں چھوڑ دیجئے اے چپ اے کون ہے تو ہٹ سامنے سے پہلے اس کے غلطی بتائیے اس کے بعد ہی میں ہٹوں گا سر کیا رہے ہر کسی کا سوال کا جواب دوں گا میں اس سے کیا سببنج ہے تیرا یہ گاؤں ہے سر اور اس گاؤں میں ہمیں ایک دوسرے کے لیے جیتے ہیں بہن بھائی موسی چاچا بول کر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے پکارتے ہیں میرے گاؤں کے بزرگ آدمی کو آپ اس طرح بے عزت کر کے لے جاؤ گی تو میں چپ بیٹھوں گا اے اگر نہیں ہٹا تو تجھے بھی اندر کر دوں گا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں سر کیونکہ آپ ایک پولیس والے ہو اور آپ نے جو وردی پہنی ہے اس کی میں رسپیٹ کرتا ہوں کہیں غلط ہو تو پولیس کو آنا چاہیے غلط کام کرنے کے لیے نہیں کیا یہ نقلی شراب کے ساتھ پکڑا گیا یا بینک راوبری کرتے ہوئے پکڑا گیا سر جو چار دن سے بستر پر پڑا ہوا ہے اسے اب زبردستی لے کر جا رہے ہو غلط بات ہے سر کیا رہے تو میرے خلاب چاہیے گا پریسیڈنٹ صاحب نے بولا ہے پریسیڈنٹ صاحب کے دیئے ہوئے پرشاعت سے آپ کو ہمت آتی ہوگی سر لیکن آپ میں جو ہمت ہے اسے کہیں زیادہ ہمت ہم میں ہے مہت بول رہا ہے تو سر پبلک بہت بڑھتی جا رہی ہے سر ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا اس کو چھوڑ دیں اسے دے چھوڑ دیا ہے مگر تجھے نہیں چھوڑوں گا ارے سنتو ہاں وہ نیٹھلا کہاں پر ہے کون کس کی بات کر رہی ہے کون کیا تیرا پیارا سا چھوٹا بیٹا پورے گاو میں گھومتا رہتا ہے دیکھ آیا بھی رنگ لگا کے کیا دادی جب دیکھو میرے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہو کیا توڑ رہی ہو سپاری اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے زرا اپنے داد دکھانا اییی ارے دادی تمہارے تو یہ داد بھی سپاری کی طرح ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کرو کام کرو سنیے جی شام کو جلدی آئیے گا سب کو میں نہ چاہوں روک تُو نے انسپیکٹر سے پنگا کیوں لیا تُو میں کیا پتا اس نے کیا کیا وہ پولیس کی نوکری نہیں کرتا پریسیڈنٹ کا پرشاید کھانے جاتا ہے تجھے کیا کرنا ہے وہ بڑے لوگ ہیں جانتا ہوں وہ کتنے بڑے ہیں ہاں تمہاری لیے ہوں گے میرے لیے نہیں میں تمہاری طرح زندگی نہیں جی سکتا جو غلط کرے گا اس سے میں سوال کروں گا کیا رے ہر بات کا جواب دے رہا تو بہت دبان چلیوں تیری اے کیا کر رہے ہو ایسا کیا ہو گیا چھوڑو نا چھوڑو نمازتے سر نمازتے پوری زمین خراب ہو رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں نے لون کے لیے عرضی دی تھی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے گوورمنٹ آرر دے گی تب ہی میں کچھ کر سکتا ہوں تو تھوڑا تو آپ کے ہاتھ میں ہوگا مجھ سے کیا پوچھتے ہو میں بتا چکا ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا آپ کچھ تو کیجئے سر ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ کرنے کی تھوڑا جلدی آجایا کریے کھانا تھنڈا ہو جاتا ہے کیا کھاؤں گا اُدھر کھیتی کی حالت دیکھتا ہوں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پانی پی لی جی کارے گنگا دھر گاؤں میں ہمارے بارے ملو کاؤں سوچتے ہیں گاؤں کو لنکا اور آپ کو رامن سمجھتے ہیں مالی کہاں بولا رہے مالی آپ کو بھاگوان سمجھتے ہیں آپ دیکھتا رہا ہے ڈالنا ڈالتا ہوں شنکروا ہے کارے اس کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے وہ ہمارے اگنسٹ کہیں جا رہا ہے باپ رے باپ ہمارا دماغ خراب کر کے رکھا ہے اس نے اسے چھوڑوں گا نہیں پورے گاؤں کے سامنے میری بیزتی کی ہے اس نے شیر پنجرے میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خطرناک نہیں ہے جب وہ باہر ہوتا ہے تب ہی اس کی طاقت پتا چلتی ہے کبھی نہ کبھی تو شنکر کا پالا پولیس ٹیشن سے پڑے گا ہی آئے گا مگر باہر نہیں جائے گا با 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 کام بات ہے بھائی پولیس والے تو تیری طرح ہی ہونے چاہیے شنکر کیا ہے بڑیا کیوں رہے یہ بھگوان کی فوٹو پوچھے ہوئے کتنے دن ہو گئے دادی میرا آشیرواد ہے آپ کے ساتھ بیٹا کچھ کھا کے جانا نہیں ماں میرا پیٹ بھرا ہوا ہے کیا بات ہے ماما بیٹا تُو نے بھگوان شنکر سے جو مانگا تھا وہ بات پوری ہونے جا رہی ہے گوڑیس کریٹ آؤ ہینڈ پم سے پانی نیا تو مصیبت ہو جائے گی آرہ روپ اوپ کی بات کی نہ تو بات تیسی توڑ دوں گی آرے روپ آلی میں نے سنا ہے تیری شادی تیہ ہو رہی تھی لیکن ٹوٹ گئی کیا بات ہے رشتے توڑتے جا رہے ہیں میری شادی کے بارے میں کچھ کہا نہ تو توڑ کے رکھ دوں گی یہ امرود یا پھر اور کچھ میں تیری تانگیں توڑ دوں گی جل یہاں سے اے شالو کسی اچھے سابون سے نہ آیا کر تھوڑا ساف ہو جائے گی سابون کی ضرورت تجھے ہے کالو کہیں کا بہت پڑی تیز ہے آری بیٹا وہ پریسیڈنٹ کا اتن پڑتا ہی جانا ہے ماما جی آپ فکرہ مت کرو بس مجھے ایک بار پولیس بننے دو میرے پولیس بنتے ہی پریسیڈنٹ کا کھیل ختم ہو جائے گا سبق سکھاؤں گا اسے ہائی چل دوڑا خسک کیا بول رہا تھا کیا کر رہے ہو تم لوگ ادھر ہم نے کچھا گھڑے زیادہ بھاری تو نہیں ہے ہم ان لوگوں کی مجد کرنا چاہتے تھے ان لوگوں نے منع کر دیا ایسے کوئی بات نہیں ہے شنکر کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے کو نہیں ایتنی پیاری پیاری لڑکیوں کو تم لوگ کیوں ستاتے ہو پھول جتنے خوبصورت ہوتے ہیں لڑکیوں کا دل بھی اتنا ہی نازک ہوتا ہے کیوں ماما شالو تیرے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہے سمجھ گئی نا ہے نا مانجے اس کے ساتھ ڈانس کر کے مزا آیا نا اے بارواتی کب تک نہ آتی رہے گی جلدی باہر آنا کیسے وہ تم لوگ ٹھیک سے نہانے بھی نہیں دیتے اور یہ پاگل جلدی باہر تو آ موسیقی 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 جانتی ہے ہم نے شنکر کے ساتھ ڈانس کیا ڈانس کیا ہاں ہم سب نے وہاں شنکر کے ساتھ ڈانس کیا اس کے ساتھ ڈانس کرنے والی تم لوگ کون ہوتی ہو اگر اسے ڈانس کرنا ہے تو صرف میرے ساتھ کر سکتا ہے لگتا ہے تم لوگ میرا گھر بسنے سے پہلے ہی جار دوگی نمو پوانیشوان ارے بیٹا رک جان رک 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 یہ ذرا اپنی بہن کو دیا کیا ہے اس میں اس کی پسند کا کھانا بنایا ہے رک 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 نا جا کے دیا نا میرا سونا میرا عبیشو باتوں میں مجھے فسا دیتی ہے جانا مجھے راہاں آہا راستے میں ہی کھا جاؤں گا سن سون تو کیا ہے کیا کہہ کر پکارا تو نے اوہ کہہ کر بلائیا اوہ اوہ کیا ہوتا ہے پیار سے سنو جی شریمان جی کہہ کر پکارنا چاہیئے اوہ اوہ کیا ہوا شرمہ آ رہی ہے کیا اچھا چلو بتاو کام کیا ہے تمہارا یہ لو راتے سمیں چمیلی کے پھول کا گچہ لے کر آنا پھول میں لاؤں ہوں ہمارے بھگیچے میں گیندے کا پھول ہے نا وہی لگا لے بھگوان تجھے تو گیندے اور چمیلی کے پھول میں فرق بھی نہیں باتا تجھے کیسے پیار کر لیا میں نے اچھا ایسا کیا چمیلی اور گیندے کے پھول میں فرق ہوتا ہے باتا کیا فرق ہوتا ہے نہیں بتائے گی بعد میں بتائے گی چل کوئی بات نہیں جب تک عورتیں اپنے بالوں میں پھول نہیں لگا لے گی تب تک مردوں کا کچھ نہیں ہو سکتا صحیح میں کچھ نہیں ہو سکتا ارے تم لوگوں کو ہی بول رہا ہوں اے دادی میری لیے بھی گرم پانی رکھ مجھے نہ آنا ہے نہیں رکھتے جا ٹھیک ہے مت رکھ سوچا تھا نہ آنے کے بعد تجھے پکچر لے جاؤں گا اب نہیں لے جاؤں گا تیرے کس مت فیلم دکھائے گا ارے بیٹا مجھے ایک بار لے چلنا پانی رکھنے کو بولا تو نہیں رکھا تو فیلم کا نام بولنا کیوٹ گل ٹھیک ہے ریڈی ہو جا چل ٹھیک ہے کیوں رے کیسی لگ رہی ہوں میں نیلا آنے کے بعد لاش جیسی لگ رہی ہو چل فیلم دیکھنے چلیں گے سمشان میں جاؤ گی شامشان کیوں ارے میری پیاری دادی اس عمر میں خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ جانا چاہیئے دادی کے ساتھ تھوڑی کوئی جاتا ہے یہ غلط ہوگا وہ کیا ہے نا میں نے باہو بلی نہیں دیکھئے ارے بڑیا یہ شکل لے کر کتنی بار باہو بلی دیکھنے جائے گی چلا بندر جا کر سوچا چپ چپ جا بندر کہیں کا بند کر لے نہیں تو سہی میں آ جائیں گے ارے شنکر ارے شنکر ارے شنکر اتنا سجدھچ کے کہاں جا رہا ہے تو وہ وہ تھوڑا سا میں سمجھ گئی تجھے دیکھ کر کہیں میری نظر نہ لگ جائے ایک ملکہ بڑیا آشیرواد دیدی یشا سویدو او میگھارے میگھار تھوڑا تھم جاؤ یہ میرا سندے شاؤ تک پہنچاؤ میگھارے میگھار تھوڑا دھم جاؤ میرا سندے شاؤ ان تک پہنچاؤ ارے اب وہیں پر کھڑی کھڑی شرماتی رہے گی چلی درہ آجا 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 کیا بات ہے اتنی جدی آگ ہے ایسا لگ رہا ہوں ایک دم دبنگ لگ رہے ہو اگر میں دبنگ لگ رہا ہوں تو کیا لگ رہی ہے ارے بولنا شرما رہی ہے اچھا یہ دیکھ تیرے لیے میں یہ گجرہ لکے آیا ہوں یہ تو لگا دو نا دیدی کیا یہ اتنی دھوپے اور پاؤں میں چپل بھی نہیں پہنی تو کیا کروں میں اچھا لاؤ مجھے تو میں پکڑ لیتا ہوں نہیں بہت وزن ہے اتنا بھی وزن نہیں اٹھا سکو تو کیا فائدہ لاؤ ادھر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے توڑا سنبھل کر کیا دیدی تم بھی اتنا وزن کیسے اٹھا لیتی ہو تمہیں درد نہیں ہوتا کیا اگر اتنا وزن نہیں اٹھاؤں گی تو اپنے بچوں کو کیسے پالوں گی تیرا اور میرا کوئی خون کا رشتہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی تو مجھے سگی بہن سے زیادہ مانتا ہے تو ہی ہے جو میرا دکھ سمجھتا ہے دیدی فکرہ مر کرو ایک دن تمہارے بھی اچھی دن آئیں گے دیکھو دیدی آج کے بعد اتنا وزن مت اٹھانا کاما کھا بیمار ہو جاؤں گی ٹھیک ہے میں چلتا ہوں ارے شنکر اب کھانا کھا کے جاؤں ارے بابرے کھانا نہیں نہیں اس سے چھے کام کرو ایک لوٹا ٹھنڈا پانی پیلا دو کیا درگا سب ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ماما جی دے دے اسے پانی دے یہ لو ماما جی پارواتی کے پاس جاتے تو لسے پیلا دیتی دیدی اس کو زرہ کنٹرول میں رکھو بہت زیادہ بولنے لگی ہے ارے بھائی لوگوں اس طرح خالی بیٹھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے سمجھے کیوں ماما جی تو کیا کرے مانجے ارے گوویند یہ سٹول ڈانس کیوں کر رہا ہے ارے رات پر پلنگ ٹوٹ گیا نا پلنگ پر میں اور میری بیویں ڈشیں 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 باز 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 زیادہ مد بول سب لوگ سن لیں گے کیا چنٹو سمجھے پڑھ رہا ہے چل بتا آج کے مکھے سمجھے سمجھے کیا ہیں سنی لیونی نے ایکسپوس کرنے سے منا کیا کیا کیرلا کی جنتہ دوکھی ہوئی کیرلا کا تو پتہ نہیں لیکن یہ بہت دکھی ہو رہا ہے ارے یہ فالتو نیوز بند کر اور کچھ گاؤں سے سمبندیت ہو تو بتا ہے یار کل سے کڑپا میں پولیس سیلیکشن ہے ارے یہ کہاں چلا گیا موسیقی ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے سب میں ہر میں ہر پہنس آیا ہوں سر نیکس ٹیسٹ کے لیے میں پریپیر ہو جاؤں تو گھر جانے کے لیے تیار ہو جاؤں ایسی بات کیوں کر رہے ہو سر تو فیزیکل ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہے آپ نے دیکھا وہاں جمپنگ میں کون فرسٹ آیا اور رننگ میں ریوینگ کو بھی سب سے پہلے میں نے ٹش کیا سر آپ دور تھے اس لیے آپ کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا ہوگا اور میں وہاں سے کودا جہاں سے کودنے کے لیے سب لوگ ڈرتے ہیں چاہو تو پوچھو ان سے فیزیکل ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ارے آپ نے دیکھا میں نے جو تیر پھیکا تھا وہ کتنے دور تک جا گیرا آپ نے دیکھا تھا سر میں نے کتنی میند کی تھی یہ سب کرنے کے لیے اور آپ کہتے ہو کہ فیزیکل ٹیسٹ میں فیل ہو گیا سر دم جو ہوتا ہے وہ فیزیک میں نہیں دل میں ہوتا ہے سر یہ شنکر اگر پولیس کی نوکری کرے گا سر تو ایمانداری سے کرے گا دو جا میں دیکھتا ہوں یہ سب بولنے سے تُو سیلیکٹ نہیں ہو جائے گا سر سر ایسا مت بولیے سر میں آپ کے پاؤ پکتا ہوں سر یہ جوپ نہیں رہی تو میں جی نہیں پاؤں گے سر اس کے لیے میں نے بہت میند کی ہے سر کیا چل رہا ہے سر سر ریجیکٹ ہونے پہ بھی مان نہیں رہا ہے سر کیا یہ صرف اسی نوکری کے پیچھے کیوں پڑے ہو دوسرا کام بھی تو کر سکتے ہو سر یہ نوکری مجھے جینے کے لیے نہیں سر نیایے کو زندہ رکھنے کے لیے چاہیے ہمارے گاؤں میں ہر قدم پر انیایے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تو ہمت بڑھ رہی ہے کانون کو لوگ پیروں تلے پچھل رہے ہیں کانون بڑا ہے پر جھوٹے لوگوں کو نیایے نہیں ملتا سر میں آپ کے سامنے ہاں چھوڑتا ہوں یہ نوکری مجھے دے دیجئے سر پلیز سر پلیز سر آپ کے پاؤ پڑے آپ کے پاؤ پڑے دے دیجئے بند کرو نا ٹک تمہارے جیسے بہت سے لوگ سماج کے بارے میں سوچ کر پولیس ویباغ میں نوکری کرنا چاہتے ہیں پر ایبیلیٹی بھی ہونی چاہیے سر 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 پلیز سر ایسا مت کیجئے ایسی کیوں بیٹھا ہے کچھ نہیں بہت ہوا میں اڑ رہے تھا صاحب تھوڑا جھٹکا لگا اور نیچے گر گئے موہ دیکھو کائسا بنا رکھا ہے چکر ایسا بنا رکھا ہے ماں پہلے اس سے بولو اگر کام کرنا چاہتا ہے تو کسی کے ہاتھ پر جوڑ کے نوکری دلوا دیتا ہوں اسے تھانکس بھائیا بہت بہت شکریہ چل جا میرے لئے کسی کے پاؤں چھنے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کے تلوے چاٹ رہے ہو نا انہیں گے چاٹتے راؤ جاؤ اپنا کام کرو میرے لئے ہم سل دے دکھانے کی ضرورت ہے جاؤ سر جاؤ جاؤ یہاں سے بڑا آیا میرے لئے رونے والا اگر نوکری مل جاتی تو تو شپتاتا بہیا بہنا تو تو اچانک آگی تُو نے بتایا ابھی نہیں ماں بہیا آپ کیا سوچ رہے تھے ایسی کیا میٹی تو اکیلی آگئی باتایا ہوتا تو اسے بھیج دیتی نا میں آجا تالو بچھل لنے کے تو آپ نے ماں میں سرپرائز دینا چاہتی سرپرائز بھی دینے لگے ہی تُو کیوں بیٹیا کیسی ہے تُو بہت اچھی ہوں دادی تیری چنٹا کرتے کرتے دادی دے کیسی دوبلی ہو رہی ہے ارے چپ بھی ہو جاؤ بیٹا تمہارے ہاستل میں سب ٹھیک ہے نا ہاں پاپا پڑھائی اچھے سے چل رہی ہے نا لیو دادی آپ جا کرنا آگ میں پانی ڈالو ٹھیک ہے بھائین کو دیکھنے کے بعد تھوڑا ٹینشن کم ہوا ناکری ہماری قسمت میں کہاں لکھی ہے بھائیہ 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 مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اے کچھ در کے بعد آنا چلو چلو بھائیہ 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 میں بولوں گے تو آپ ڈاٹیں گے نہیں نا نہیں نہیں تُجھے کسے ڈاٹ سکتا ہوں تُو بول بول ہم ہمارے گاؤں کا پریسیڈنٹ ہے نا ہاں ہے نا وہ کہاں جائے گا ہمارے گا وہ بات نہیں ہے بھائیہ ہاں ان کا بیٹا آجا ہے نا کچھ بولا گیا تجھے اس نے کچھ بولا گیا اس نے مجھ سے پیار کرتا ہے تو تم نے کیا بولا میں بھی اس سے پیار کرتے ہوں بھائیہ ماروں گا پیار کرتی ہے اس کے بارے میں کیا جانتی ہے تُو چلی پیار کرنے میں آپ کی بہن ہوں بھائیہ کچھ گلت نہیں کروں گی اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو منہ کر دیتی ہوں چھے چھے تیری پسند کو میں کسے ٹال سکتا ہوں تُو تو میری جان ہے پریسیڈنٹ جی نہیں مانے تو اگر تُوشے پسند ہے تو گاؤں کا پریسیڈنٹ ہو یا امریکا کا پریسیڈنٹ ہو انہیں ماننا ہی پڑے گا تُو بس پڑھائی میں دھیان دے ایسی باتیں دیماغ میں مت رکھ میں ہوں نا بسے ہاس تم بڑی خوبصورت لگ رہی ہو واو کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہو میں نے بھائیہ کو سب بتا دیا تمہارے پیتا جی سے بات کریں گے کوئی دیکھ لے گا چھوڑو مجھے جاؤ ارے اس دنیا کی کس کو پڑی ہے صرف ایک کوپی دے دونا پلیز یار پلیز 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 سنتو بیٹا شنکر میرے لے جا کے سپاری لے کیا نا سپاری بیپاری کچھ نہیں چلا اندر جا چاہیے تو دس روپے رکھ لے دس روپے میں سپاری خریدنا چاہتی ہے ارے بڑھیا دس روپے میں کتنی سپاری آئے گی یہ کیا تیری زبان سے تو کچھ نکلی نہیں رہے سپاری خالی گیا اللہ جاتا ہوں جا اندر اس بڑھیا سے تمہیں تلن رہی ہے مجھے بلایا ہاں تمہیں بلا رہے ہیں اللہ صاحب بن کے کہاں جا رہے ہیں مالک یہاں بیٹھے ہیں ان کو پرنام کر کے نہیں جا سکتے کیا کیوں پریزرین صاحب بہت بڑے آدمی ہو گئے کیا کچھ زیادہ ہی بات کر رہا ہے پریزرین صاحب کچھ بول رہے تھے آج کل تجھے کچھ زیادہ چر بھی چڑ گئی ہے میں نے کیا بولا میں نے کوئی غلط بات کی پانچ دن کام کر آکے چار دن لکھا کسی کا حق چھینہ اس کو کئی سے پتا سانڈ کی طرح بڑھتے جا رہا ہے پریزرین صاحب ایسا کچھ بولا میں نے سن یہ ہماری تاریف کر رہا ہے کہ برائی کر رہا ہے تاریف ہی ساملی جا مالک بی پی شگر کنٹرول میں رہے گا تیلی تو چلتا ہوں پریزرین صاحب ہماری بیجتی کرتا ہے بھگا دیا مالک ڈر کے بھاگ گیا آپ کے سامنے کوئی ٹکا ہے یا کیا اچھا ملدی جھکا خواہ بھگوان اے بیٹا جلدی کرو کھینج جانا ہے ٹھیک ہے ماں جلدی دیکھیں 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 مجھے دیکھیں مجھے کھینج روک ھانج پریسیڈنٹ م hacks اسی لئے مجھے 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 پریوار مجھے جو کہنا ہے کہ لے پریسیڈنٹ ہمرا بھگوان ہے ان کے بارے میں کچھ بھی بولا نا مجھے پیسے نہیں دوں گا تارے پیپر ٹھیک سے چیک کرو کہاں جا رہا ہے نادی کنارے کاغش دکھاؤ نہیں ہے سر سر اس کے پاس کچھ نہیں ہے کیوں رہے پیپرز کا ہے ناگش اس کے پاس آئے کیا ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے سر کیا لے کے جا رہے ہو چھوڑیے نا سر یہ رکھ لیجیے ریشوت دے رہا ہے چل گاڑی سیٹ پہ لگا جلدی جلدی مجھے پیسے سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے اے رکھ 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 تم لوگ یہیں رکھو کارے ناگا راجو نمسٹے پریسیڈنٹ صاحب اچھا ہو پر تیرے بھائی کا طریقہ اچھا نہیں ہے کارے تم لوگوں نے اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا ہے اس سے کس سے کیسے بات کرنی ہے جرا سکھاؤ نہیں تو کہیں دکھے گا بھی نہیں وہ ایسا ہی ہے میں سمجھاتا ہوں اسے اور ویسے بھی تُو نا جب دیکھو جنگل میں ڈیوٹی کرتا رہتا ہے کبھی کبھی گاؤں میں بھی دکھائی دیا کر لوگوں کو پتا تو چلے کہ تُو زندہ ہے ٹھیک ہے جا 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 ڈیوٹی کر نمسٹے چل رہے کبھی تو مجھ پر بھی دیا دکھائے یہ پربو آپ کے درشن کے لیے میں ترس رہا اپنی بکواس بند کر ورنہ بھگوان کو تیری نظر لگ جائے گی میری نظر کیوں لگے گی میں تو ان کا بھگت ہو نا میری نظر نہیں لگے گی ٹھیک ہے گھر میں تھوڑا بھی پانی نہیں ہے بیٹا جا کے ہینڈ پم سے تھوڑا پانی لے کر آنا ماں وہ ہینڈ پم کا پانی اچھا نہیں ہے ماں بچپن سے وہ ہی پانی پیا ہے تُو نے یہ بات ہے ہاں بلکل اس لئے میں تھوڑا کالا کالا ہو گیا ہوں یہ لے پکڑ چل جا ٹھیک ہے ماں کیوں شنکر پانی لینے کے لیے آیا ہو کیا نہیں نہیں بورنگ پم میں امرت بہرا ہے وہ لینے کے لیے آیا ہوں ایسے کی بات کر رہے ہو تیری باتیں بھی کچھ کم ہے کیا ہوں ایک بات بتاؤں اس ساری میں بہت کمال لگ رہی ہے ہاں کیا باتیں شرما ہو رہی ہے نانس وانس کرنے کا اراد ہے کیا savoir اس کے ارادیں تو کچھ ٹھیکان نہیں لگ رہے ہیں تمہیں تمہیں باد میں دیکھ لوں گی بowitz برطان بھولے نا کیسا لگا ارے نہیں اس دن تم وہاں میلے میں گئے تھے نا وہاں کیسا لگا یہ پوچھ رہی ہوں بہت اچھا دیکھ رہے ہو یہ گھڑا بھار گیا یا نہیں یہ دیکھ رہے ہو نا دیکھ رہا ہوں اب جو دیکھنا تھا دیکھ لیا اب گھر جاؤ نہیں نہیں میں پورا دیکھ کر ہی جاؤں گا تم چلو تین بہت دین اس کی حرکتیں بڑھتی جا رہی ہیں پتا جی پسند ہے اور میں اس سے شادی کروں گی یہ کیا کر رہے ہیں آپ ارے میں اسے اس کر میں یہ قدم تک نہ رکھنے دوں اور میں تیری شادی اس کے ساتھ کروں گا کیسے سوچ لیا پتا جی آپ مانیں گے آپین السل کروں گے اب اب دکھیں میں اس کے لیے کیا کر سکتی مارواتی..! کیا ہوا اوپر کیوں بیٹیو ہیں؟ نیچے سگنل ہوں، نہیں پکڑھ رہا ہے کیا؟ اوہ بیوکوف آپ نے صرف مرنے کیلئے چڑھیوں، سمجھ گیا؟ مےہوLAN، اوپر منح این repertoire نہیں تو مار ڈالیں گا کہ وہ مرنے کیلئے ہی تو چڑھی ہے، نا ایک ف PRamız sentiment کہ شنکر تو را آپ شنکر بھی تو چلا کر رہا ہے؟ شاہدہ دانچوں بتائم تو کب possoتاتھ پڑھنے کی طرف تو نیچتار جا بیٹی سوچتے ہیں کچھ جلدی کیا ہوا ماما جی دوسری شادی کے لیے مینجر نے منا کیا اس لیے اوپر چڑ گئی ہے اے بارواتی نیچے اتر جب تک پیتا جی ہماری شادی کے لیے ہاں نہیں کہیں گے تب تک نہیں اتراؤں گی یہ ایسی ارقدر سب تیری وجہ سے کرتی ہے نیچے آنے کے لیے بول اس کو تیری تو ہمارا ہوں رکھ بتاتا ہوں دوشے ارے میں کہاں پس گیا آجا تم بھی آجا شادی نہیں کروں گا تو تُو مر چاہیگی ایسا بھول رہی ہے تاں آجا آجا اے بارواتی یہ سب کیا ناٹا گیا ایملی کھا رہی ہوں تمہیں چاہیئے کیا وہاں نیچے تیرے ماں باپ رو رہے ہیں اور تُو یہاں ایملی کھا رہی ہے چل اتر ابھی سب کے سامنے منگل ستر پہنا ہوگے تب ہی اتروں گی یہاں سے چل اتر سنبھالی ایسے آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور اس پر زرا نظر رکھنا ایک بار بچانے سے کچھ نہیں ہوتا سر زندگی بھر بچانے والا چاہیئے موسیقی کیا ہوا موسیقی اری رات میں کیا گلبر ہو گئی کون ہے وہاں میں ہوں بھانجے اس وقت کہاں جا رہے ہو ماما ٹھیک ہے میں بھی آ رہا ہوں پھر میرا کیا ہوگا بھاروٹی سنتو میری بات سن کیا ہے ہم مجھے معاف کرتے ہیں تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی سرعت نہیں کیا ہوا شنکر کیوں جا رہے ہو پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت خبرہ رہا ہے میرا بھی کیسے دکھ دکھ کر رہا ہے سنوگی کیا مجھے معافی مانگنے کی کوئی سرعت نہیں مجھے معافی مانگنے کی کوئی سرعت نہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے لتا تیرا بھائی کہاں چلا گیا ذرا دیکھنا کیوں تیرے پاپا کھیت پہ گئے ہیں انہیں بھوک لگی ہوگی یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اس کے لئے بھائیا کیوں میں جا کے پاپا کو کھانا دیا آتی ہوں دور رہنے دے تیرے بھائیوں کو پتہ چلے گا تو مجھے ڈاٹ پڑے گی تو مجھا ماں کیسی باتیں کر رہی ہو چھوٹی تھی تب جاتی تھی اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں جانے دو نا پلیز پلیز ماں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ لتا تیرے بھائیوں کے آنے سے پہلے واپس آ جانا ٹھیک ہے سمبھل کی جانا چپل پہ ہالی بیٹھے کیا ہوا ابھی تک تنہیں پتہ کیوں نہیں ڈالے ڈالنا مہا ڈراب مہا 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 مہ تم یہاں کیا کر رہے ہو میں پیتا جی کھانا لے کے جا رہے ہوں جانے دو مجھے مجھے بھی بہت بھونک لگی ہے کچھ کھلا دو نہ کلا تم بھی کیا ہو شرابی اے کلا کیا رہے بڑی پتیورتا والی بات کر رہی ہے دو اے اے گھر میں اتنے سارے لوگ ہیں کسی کو فکر نہیں ہے ٹائم پہ کھانا بھیجوانے کی ذرا بھی اکل نہیں ہے کسی کو بھی خیال نہیں میرا ہم 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 ‌ہم ich کافر جا کی کافر 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 آتَ کافر موسیقی 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 اے بھا خریف موسیقی موسیقی شنکر بیٹا ارے سن ملی جارہا گھر جاؤ اور جا کے منگل سترے لے گی اور ارجون جیجا کیلئے ایک جوڑی نئے کپڑے لائے آج دھولا بنیں گے جیجا جی ارے جانا ارے کیا ایسے دیکھ رہے ہو چلو نکلو یہاں سے چلدی لے کے آؤ میرے بہن کی شادی ہے آج پورے گاؤ میں چشن منائے گا تیرا بھائیہ بہت خوش ہے بہنہ کی شاپوری ہوگی خود قسمت واضح ہے میری یہ بہنہ یہ بہت قسمت واضح ہے بہت قسمت آج پورے گھر چلو داؤ لاؤ ماں چلو بہنہ کو تیار کرو یہ لو چلو ماں ایک دم اچھے سے تیار کرنا چلو 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 دی کرو ایک دم اچھے سے دوڑے کی طرح تیار کرنا ایک دم چمنٹ نہیں چاہیے چلو موسیقا آو آو جی 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 شادی کرو گے میری بہنہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے دیکھو جی 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 منگل چوز ڈر پکڑو جی 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 پکڑو نا جی جی باندھو جی جی مرد ہو جیجا جی صحیح میں مرد ہو کیا بات ہے تجھے ایسا چاہتی تھی تیرے گلے میں پتی نے منگل ستر باندھیا پھر تیرا مو کیوں لٹکا ہوا ہے تجھے جو لڑکا پسند تھا اس سے تیری شادی کروائی نا تو ایسے مو اداس کیوں ہے تیرا بول میں تم دونوں کا درد سمجھ گیا منگل ستر پہنا دیا پر ساتھ میں کہا ہے جب پیار کیا ہے تو شادی کرنا چاہیے غلط کام کیوں کیا ہے ایسا اس سے زور سے پوچھنا بے نا اس لئے تیرے پاس بھیج دیا ہے اسے میں نے پوچھنا اس سے تیرا چاہیم تیرا پوچھنا موسیقی 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 رہ بیٹا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو آگ دی اور تیری وجہ سے ہم کو یہ کام کرنا پڑا سر رکھئے سر رکھئے کب ملے گا کب ملے گا موقع اب ملا ہے یہ موقع اسے تو سندھا لاش بناوں گا میں آپ سب رکھئے ایسے ماریں گے تو مر جائے گا سر مردے دے اس کے شریع پر خون تو نظر آرہا ہے مگر اس کا چہرے پر ڈھر نظر نہیں آرہا بس میں پولیس ٹیشن پہنچی رہا کیا ہو رہا ہی ہے سر ریزیڈنٹ کے بیٹے کا مانڈر کیا ہے تو تو ہے اس دن پولیس میں بھرتی کے لیے آیا تھا تب تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ تجھ میں دنیا کو بدلنے کی طاقت ہے پر ایک دن مردر کرے گا یہ نہیں سوچا تھا تو کیا کرتا سر کیا کرتا سر آج میں جس تھی میں کھڑا ہوں اس کا کارنٹ صرف آپ ہو کیا میں ہوں ہاں سر اگر اس وقت آپ مجھے پولیس کی نوکری دیتے تو آج میں یہاں مجرم کی حیثیت سے کھڑا نہیں ہوتا بلکہ مجرم کو یہاں لاکر کھڑا کر دیتا سر میری بہن چھوٹی تھی تب سے اسے میں نے پالا پوسا بڑا کیا اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلائیں کندھوں پر بٹا کر اسے سکول لے جاتے تھا سر اگر اس کے پاؤں میں کٹا چھپ جاتا تو میرا دل سر نہیں کر پاتا تھا سر اور ایسے میں میری بہن کو اس نے میرے بھی سے مار دی ایسے تو کسی کی بھی جان لے لے گا تو ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے کانون ہے وہی کانون تو پریزیڈنٹ کا گلام ہے سر گاؤں میں جب کوئی انیائے ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کے پاس جانا چاہیے یا پولیس کے پاس پر اگر دونوں مل کر انیائے کر رہے ہو تو پھر کس کے پاس جانا چاہیے بتائیے سر کس کے پاس جانا چاہیے بتائیے آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو یہ کوٹ یہ تاریک مجھے نہیں چاہیے نہیں چاہیے ابھی اسی وقت انکاؤنٹر کر کے مجھے مار دیجئے سر مار دیجئے چھوڑ دو اسے سر سر مجھے کیس فائل ہو چکا ہے سر میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں چھوڑ دو اسے سر میں نے جو بولا وہ سنو تیرا ٹائم بہت اچھا ارے رونا بند کر رہے مگر مچ کے آسو تکاہے بہا رہی ہے اب خون کے بدلے خود ہوگا رہے دیکھ لینا پولیس سٹیشن کے اندر ہی اس کی موت ہوگی پہنچ جوز یہ خبر آئے گی میرے بیٹے کو مارا دیکھو دیکھو پون آگیا ہاں ہاں بول انسپیکٹر اس شنکر واہ کو جان سے مار دیا نا ارے یہ خبر سننے کے لیے ہمارے کام تار آس رہے ہیں جلدی بول جلدی بول ارے کیا بولوں بھائے وہ شنکر آپ کے لیے مسئل ہی بات ہے اور کمیشتر میرے لیے اس نے کہا اسے چھوڑ دو چھوڑ دو تو مجھے چھوڑ دا پڑا سر ارے کیا بک رہے تو بک رہا ہوں سر ہی بولا رکو فون ارے یہ کیا میری کزمت میں یہ ہی لگا دا اے اپنا رونا بلد کر دماغ خراب ہو رہا ہے ارے گنگوتری آیا مالک اے وہ شنکروا پولیس ٹیشن کے باہر آ گیا ہے اس کے گاؤں میں قدم رکھنے سے پہلے اس کا سر ہمارے قدموں میں ہونا چاہیے اور اس کا دھڑ گاؤں سے باہر ہونا چاہیے جو شنکروا کے سینے سے جگر نکال سکے ایسے جگر والوں کو بھیج ایسے جگر والوں کو بھیج ایسے جگر والوں کو بھیج ایسے جگر load ایسے جگر لاؤں qu pasti تا بھنٹ ایسے جگر ایسے جگر حقوق ب checklist ایسا جگر ایسے جگر خوش ب notification ایسے جگر ایسے جگر começ چاہے بہ ایسے جگر ایسے جگر ایسے جگر ایسے موسیقا 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 ہوئی مجھے دفنانے کے لئے تو نے آدمیوں کو بھیجا تھا نا لیکن میں نے ہی انہیں دفنا دیا شہر کا شکار کرنے کے لئے جگر ہونا چاہئے اور تیرے ان لوگوں کے لیے میں راون ہوں راون آج تک تُو لوگوں کے ساتھ کھیلتا آیا ہے لیکن آج کے بعد میں تیرے ساتھ کھیلوں گا اور تُو دیکھے گا میں بتاؤں گا تجھے میں ہمیشہ گھر میں کھالی بیٹھا رہتا تھا اور میرا باپ بلتا تھا کوئی کام کر کیا کرو کیا کرو ایسا میں سوچتا رہتا تھا کیا کرو لیکن تیری وجہ سے کام دماغ میں آ گیا بولو وہ کیا ہے تجھے بولو میں تجھے پیار کرتا ہوں یس یس میں تجھ سے پیار کرتا ہوں بیسد ڈانٹ اے ل найو بھیو پیسیڈنٹ موہ اے لujم اے لیکن میرے پیار میں درد رہ گا ٹڑچر رہ گا اور تیرے پاس برداشت کرنے کی علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گا برداشت کرنے کالا پڑے گا توجے ہے تو کیا بولنا چاہتا ہے وہ اپنے دماغ میں رکھ اورنا دماغ نہیں رہے گا ایک چھوٹا بریک کرنے کے بعد ہم بات کریں گے بات کریں گے اے رکھ جا ماں آج سے تیرے دو بیٹے نہیں ایک ہی ہے وہ چاہیے یا میں ڈیسائیڈ کر لو یہ کیا کہہ رہا ہے تو بیٹا میری قسمت میں یہ ہی لکھا تھا کیا مجھے بھی تو دکھ ہے آج وہ گئی ہے اس کے چلتے کوئی اور بھی جائے جنگل کے لفڑوں کو کبھی گھر ملے کے نہیں آتا ہوں میں اور یہ سارے گاؤں کے لفڑوں کو گھر ملے کے آتا ہے اس کی اور میری نہیں جمیگی اس لیے اس گھر میں یہ تو یہ رہ گا یہ تو میں ارے بہو تو ہی سمجھانے اسے مطلب میری بات کوئی نہیں سنے گا یہی نا شنکر جو کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہے جی اوہو ساری فیملی اس کے سپورٹ میں ہے ٹھیک ہے میں جنگل میں رہنے کے لیے تیار ہوں پر یہ جہاں رہے گا وہاں نہیں ہوگا میں وہاں نہیں ہوں رہا بتатели رہا موسیقی موسیقی ماما آج کل میری لور کیا کر رہی ہے مطلب پاربتی میری ٹکلو لور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں ماما اس لئے اسے ایک اچھا سا گفت دینا چاہتا ہوں اور گفت ایسا ہونا چاہیے کہ اسے ہر پل اس گفت کی یاد آتی رہنی چاہیے ایسا کونگی کھریدنا ہے مجھے سوچ تو بہت بڑی ہے ماما چھوٹی سوچ تو میری نہیں شنکر آج پریسیڈنٹ کی گاڑیاں جنگل سے نکلنے والی ہیں اچھا آج رویوار ہے اوپر سے امامس ہے ایک دم کریک ٹائم آیا ہوا ہے فرسٹ گفت آج ہی دے دیتا ہوں ہی دیتا ہی دیتا ہوں 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 پاگل ہو گیا کیا تو تجھے اس کی ویلیو پتا ہے کیا وہ تو کمیشنر صاحب بھی بتائیں گے جل بازی مت کر سر سارا مال مل گیا ہے کیا گروہ بطائیے سب کچھ لے کر آفیس میں آ جاؤ اب بول بات چر بھی چڑ گئی ہے تجھے گمچھا ڈال کے بعد ہیرو بن رہا ہے تو کیا رہے اس گمچھے میں ہاتھ ہٹائیے سر چھوڑیے سر کیا سوچ کر اس کے بارے میں بات کر رہے ہو اس کے بارے میں جاننا ہے تو پہلی ایماندار بنو ایماندار اسے رہو گے تبھی ٹچ کرنے کا حق ہوگا جہاں انیائے ہوگا وہاں وہاں یہ چاہے گا غلط کرنے والوں کا ڈالہ کاٹ دے گا بہت بڑے بڑے لوگوں کو یہ راستہ دکھاتا ہے اور کسی کے تیاغ کا پھل ہے یہ اپنے گلے میں ڈال کر دیکھ ڈال کر دیکھ اس کے پاور کا پتا چلے گا تجھے نمازتے سر سر آؤ شنکر you done good job well done سر اس میں میری ان صاحب نے بہت مدد کی ہے سر کیا تمہاری میری نہیں سر ان کی جا بات کرنا تو رکو میں بات کر رہا ہوں نا سوری سر شنکر سر آج سے میں تم کو سپیشل پاور دے رہا ہوں تمہارے گاؤں میں انیائے نام کا شب سننے میں نہیں آنا چاہیے تمہارے سپورٹ میں میں ہوں تینکیو سر ایسے کئیسے ہو سکتا ہے سر بلکل ہو سکتا ہے آج سے تم شنکر کو فالو کرو گئے میں جانتا ہوں تم بڑے لوگوں کے انفلینس میں ہو انسپیکٹر ذرا ایمانداری سے نوکری کرو سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بیسے پاور تو دے ہی دی ہے اب بس مجھے ایک جیپ دے دیجئے سر دیکھنے مالوں کا لکھ ہوگا اور میری لیے ایک کیک ہوگا سنو انسپیکٹر شنکر کو ایک جیپ بھی دے دے شنکر رفی کمال دکھائے گا سر all the best follow me وہ ہمارے لیے مصیبت بنا ہے اور تُو یہاں مو لٹکا کے ہم کو دیکھ رہا ہے جنگل میں ایک بار آگ لگ جا تو مجھتی نہیں ہے سر اسے کمیشنر کا سپورٹ مل گیا ہے آپ کا پرسات کھایا اسی لیے صلاح دے رہا ہوں سارا کام دھندہ بند کر کے آرام کیجئے چلتا ہوں ارے ایک بار بولا تو سنوز میں نہیں آتا ہی گیا جلو جاؤ یہاں سے سٹاک کھتب ہو گیا ہے چنائی نہیں دے رہا ہے آپ حرمینے ایسی بولتے رہ دے ہو جو سٹاک آتا وہ کہاں جاتا ہے کیا ارے بہت زیادہ بول رہا ہے ایک ہاتھ ماروں گنا تو اٹھ نہیں پائے گا چل بھا گیا سے سارا گاڑی روک دیکھتے کیا لفڑا ہو رہا ہے چل نکال 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 چل نکال نکال کون رے کیا ہوا تیرو پتی دیکھو شنکر یہ بول رہا ہے کہ راشن ختم ہو گیا میں جب بھی اس کے پاس آتا ہوں یہی جواب ملتا ہے راشن کاؤں پر ہے ابھی تک راشن نہیں آیا ابھی بول سارا راشن پریسیننٹ کے گودام میں رکھا ہے مجھے کچھ دیا ہی نہیں تو میں کیا کروں اے ملیک داڑے سارا دیکھ لو خود دیکھ لو قریب لوگوں کا پیٹ کارٹ کارٹ کر کیسے اس نے اپنی سمپتی بنا کر رکھی ہے اے 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 ارے کیا ہے رے سب لوگ مل کر یہاں کیا ملا لگا رکھا ہے کیا چل رہا ہے یہاں پر تُو یہاں پر کا کر رہا ہے اور تُو نے ہماری دکان کیوں کھول دی رہ تیری دکان نہیں کھولی بلکہ تیری کالی زندگی کا لوگوں کے سامنے پردہ فاش کر دیا ہے چلاجہ دکھاتا ہوں اے کیا دکھائے گا رہے تُو اے 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 رکھ اے اے چنطہ کے پاس صرف راشن کارڈ ہے لیکن جو راشن ملنا چاہیے وہ تو یہاں پر ہے جو دوائی ٹیبلیٹ انجیکشن ہسپیٹل میں ہونی چاہیے وہ تو یہاں پر ہے سلیٹس، کتاب، پین، پینسل، پیڈ، ٹیبل، کرسی یہ کیا ہے رہے یہ چوک بھی تُو کھا جائے گا یہ بھی تجھے کم پڑتا ہے کیا چھیک کیا دیماغ ہے اے سکول کے بچوں کا کھانا یہاں پر پڑا سڑ رہا ہے بددعا لگے گی تُوشے گریبوں کا کھانا سانڈ کی طرح کھا رہا ہے اور چریتروان بن رہا ہے اے ہمارا سمتر سال گئے گی کب سے اکٹھا کر رہا ہے یہ سب پچھنے والا تُو کون ہے رہے ایک ناغرک جس نے ووٹ دیا ہے آدھار کاٹ رکھنے والا ناغرک ہوں میرے گاؤں کے لوگوں سب مل کر ابھی اس کے ساتھ کیا کریں تیر میں بان کے مارنا چاہیے چپ سے مارنا چاہیے ارے دیکھ کیا رہاں مارا اس کا رک جاؤ دیکھ لیا نا ان کا گصہ میرے ہاں بولتے ہی تُوشے سور کی طرح ماریں گے یہ لوگ اور کچھ تیر یہاں رکانا تو تیرا کیما بن جائے گا چل نکل نکل یہاں سے آج کے بعد آپ کے لئے بات کرنے کے لئے لڑنے کے لئے مقابلہ کرنے کے لئے مارنے کے لئے آپ کو حق دلانے کے لئے نیای دلانے کے لئے تیچھے نہیں اٹھوں گا ہماری زندگی میں اجالہ بن کر آیا ہے ہمارا شنکر شنکر بھائیہ شنکر بھائیہ تریند 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 ت شمبو شنکارا میل پر کانٹوں کا تاج کلیو کا دھرم راج اس کو ترماتے پر پٹھائے یہ سارا سماج ترین نتا کا جن کلیو کا درم راج شمبو شمبو شنکارا شمبو شمبو شنکارا شمبو شمبو شنکارا شمبو شمبو شنکارا ارے بیٹا کیا ہوا آج تو سکول نہیں گئی سکول کی چھٹی ہے جاچا جی کمال ہے آج تو کتیوہور بھی نہیں ہے جو چھٹی ہو ارے کل رات کو سکول کی چھت گر گئی ہے نا شنکر جب تک سکول کی چھت ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک سکول بند رہے گا شمبو شنکارا تک کنا تک اک کتا شمبو شنکارا تک ہمارے گاؤں کے بچوں کا بھووشن ہمارے گاؤں کا ایک سکول ہے اور وہ بھی ٹوڑ گیا اس سے بچوں کی پڑھائی رک گئی اس کے بارے میں سوچنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے اس لئے میں بات کرنے آیا ہوں ایک بار بچوں کے بھوشے کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں بک دیکھر سکول میں بھیجنا ہے یا ان کا بھوشے اندھیرے میں رکھنا ہے وہ ہماری طرح مزدور بنے یا پھر کلیکٹر بنے یا ہماری طرح دکھی رہے یا پھر وہ لوگ سکھی رہے بولو کیا کرنا ہے ہم بنجر زمین میں آنا جگا سکتے ہیں تو کیا ان کا بھوشے نہیں بنا سکتے یا کوئی آئے گا کچھ کرے گا یہ انتظار کرتے رہیں گے ہماری زندگی اس لئے خراب ہو چکی ہے کہ ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں انہیں پڑھائی کا موقع دو پڑھائی کو بچاؤ پڑھائی کی رکشہ کرو یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ سے جتنا ہو سکتا ہے جتنا بن پڑھتائک کرو بہت اچھا بولتا ہے رہے تو رے شنکر تو جب مائی پکڑ کے بولے گا تو یہ ساری جنتہ سن لے گی جب تک پیسہ نہیں ملتا تب تک یہ ووٹ نہیں ڈالتے اور تجھے لگتا ہے کہ اس گھڑے میں پیسے ڈال دیں گے جانتے ہو ہمارے ستر سال کے اتحاس میں جنتہ نے صرف پیسے لیے ہیں دیئے نہیں ہیں پر تو دکھی مت ہو رہے شنکر ہم ہے نا تمہارے ساتھ یہ دیکھو سو روپیہ ہمارا چندہ تو بول 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 مانگ اب چلو رہے شنکر یہ میری پینشن کا پیسہ ہے میری زندگی جیسے برباد ہوئی میری پوتی کی زندگی برباد نہیں ہونی چاہیے ڈال بٹا موسیقی نفرت کی دنیا میں پیار کی دھارہ ہے پاپوں کی خاتر جو چلتا انگارہ ہے جو بھی پرنکر لیں اس سے پیچھے جو کبھی ہٹتا نا سورج کے جیسا بادل کے پیچھے جو چکتا نا بادہ کر کے بادے سے جو کبھی مکردانا شنکردکتا چل پہ کھٹوں کا تاج دکردکتا کلیون کا دھرم راج دکردکتا جس کو سرماتے پہ پٹھائے یہ سارا سماج ارے سامبھا جی سردار یہ بغل والی سیٹ کس کی ہے رہے مالک کسی MLA یا MP کی ہوگی گاؤں کے ماسٹر لوگ بڑے حوشیار ہو گئے ہیں ہمارے سٹینڈرڈ کے لوگ تو ہونے ہی چاہیے نمازتے ماندیر بنانے والا بڑا نہیں ہوتا ماندیر میں بیٹھنے والا بھگوان بڑا ہوتا ہے اور ہم اس گاؤں کے بھگوان ہیں سمجھا دے رہے اس کو اے رکو یہ اسکول ہمارے شنکر بھئیہ نے بنوایا ہے تو ہمارے اسکول میں تیرنگا بھی شنکر بھئیہ ہی لہرائیں گے اے ری تُو کام بول رہا ہے رہے بچوان یہ کوئی پتنگ نہیں ہے جو کوئی بھی اڑھا لے جھنڈا ہے سنیے سب جانے دیجے نا جب سب لوگ یہی چاہتے ہیں تو جھنڈا شنکر کو ہی فیرانے دیجے نا چڑھائیے سر پر چڑھائیے جائیے دیکھئے پڑھائی ہم کو بہت پسند ہے اور پڑھائی کرنے والے بچے بھی ہم کو بہت پسند ہے اصل میں یہاں پر ستر سال پہلے ہمارے دادا نے پڑھنے کیلئے سکول بنایا تھا نہیں ہماری شنکر بھائیہ نے بنایا ہے کون ہے رہے یہ اپنے گردھر کا بیٹا ہے مالک ہماری طرح خوب پڑھنا اور ہماری طرح ہی بہتے بڑا ہو جانا آپ کی طرح ہونا چاہیے یا بڑا ہونا چاہیے بچوں کو سمجھ میں آنا چاہیے نا کیا رہے آپ کی طرح ٹھیک ہے تم سب کو ہمارا آشیرواد ہے ٹھیک ہے نا جاہین اب شنکر کی اپنی بات کہیں گے شنکر انکر شنکر انکر بچوں سب سے پہلے یہ سکول بنانے میں گاہ والوں نے جو میری مدد کی ہے اس کے لئے کوٹی کوٹی پڑھا ہمارے گاہوں میں پڑھنے کے لئے پہلے کوئی سکول نہیں تھا لیکن اب پڑھے کے لئے سکول بن گیا ہے نمسکار پریسیڈنٹ جی کچھ لوگ دنیا میں چریتر کے نام پر چیتے ہیں اور بچوں تم پڑھنے کر اپنا پوشی بنانا یہاں پر تمہاری نظروں میں میں ایک ہوں ایک ڈاکٹر ایک ڈاکٹر ایک ڈایئس ایک ڈایئس ایک انجینئر میں سے بہت سے دکھ رہے ہیں مجھے اور مجھے بشراس ہے کہ تم لوگ کو سپن ہوگی چریتر چیمی چوک چلک چلک اللہ 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 شاہ اللہ مجھے سے مر گئی مجھے سے مر گئی تو کاتل ہے اس کا تُو نے مارا اسے چھوڑا مجھے تیرے ہاتھوں سے اس نے مغل سوتر بندوا آیا تیرے ساتھ ساتھ تھرے لیے اپنے زندہ ہوتے ہوئے اس نے نرک کی آتنا ہے بھوگی ہر دم اس پریسیڈنٹ کے آگے پیچھے کتے کی طرح گھومتا رہتا ہے تو اپنا پیٹ بہنت پر کے بھر نہیں سکتا تھا دیکھ مر گئی مر گئی بیچاری تیری وجہ سے مر گئی اس کے وجہ سے مر گئی ہے شنکر سب اپنی بندہ سے ہوا ہے اس پار کھیپی نہیں ہوئی یہ برداشت نہیں کر پائی اسی لئے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے شنکر بھائی میں وہ کیا ہوگا میرا میں تو برماد ہو گیا یہ سب بھگوان نے نہیں کیا ہے اور میں بھی کچھ ہونے نہیں دوں شنکر سعر سب �적 ارے تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کیوں نہیں دے رہے کیا چاہیے تم لوگوں کو وشواس 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 ہم زندہ رہیں گے یہ وشواس خوش رہیں گے یہ وشواس ابھی تک نیتاؤں پر وشواس کر کے دھوکہ کھایا تم جیسے آفیسوروں پر وشواس کر کے دھوکہ کھایا بس دھوکہ کھایا ہے میری بہن کھیتی میں اناج نہیں اگا بارش نہیں ہوئی بیچ کے لیے کرزہ لیا پر وہ کرزہ نہیں چکا پائی اور زہریلی بیچ کھا کر اسی کھیت میں مر گئی سر یہ بچے بیچارے آنات ہو گئے ایک پریوار راستے پر آ گیا یہ ہماری کہانی نہیں ہے ایسے ہمارے گاؤں میں کتنے کتنے سارے لوگ مرتے جا رہے ہیں سر کوئی زہر کھا کر مر رہا ہے کوئی فانسی لگا کر مر رہا ہے کوئی اپنے آپ کو شوق لگا کر مر رہا ہے سر ندی کا پانی جس طرح سے سمندر میں مل جاتا ہے نا سر اسی طرح ہمارے گاؤں کے لوگوں کی زندگی ہوا میں ملتی جا رہی ہے میرے پتا جی کو پیدا ہوئے پچاس سال ہو گئے سر لیکن کبھی انہوں نے کھیتوں میں ہریالی نہیں دیکھی مجھے پیدا ہوئے پچیس سال ہو گئے لیکن میں نے کبھی انہوں کا ڈھیر نہیں دیکھا ایک بچے کو پیدا کرنے میں ماں کو جتنا درد ہوتا ہے ایک کسان دھرتی میں بیج بونے کیلئے اتنی ہی محنک کرتا ہے ہر گاؤں میں جشن مناتے ہیں لیکن ہمارے گاؤں میں کھیتی جب ہوگی جب انہوں ہوگا تب ہی تو جشن ہوگا وہ جشن ہم کب کریں گے سر ہمارے لیے کب ہوگا انہ داتا سکھی بھوہ کہتے ہیں انہ دینے والا کسان کب سکھی رہا ہے ایک کپڑے کا دکان دار دوسری دکان میں نہ آ جائے اس لئے آفر دیتا ہے پر انا جھگانے والا کسان وہی راشن کی دکان پر کھڑے رہتا ہے سر ایک بشواس کرنے والا انسان اور ایک کسان دونوں بھی مٹی میں مل جا رہے ہیں سر صبح اٹھو تو سب لوگ سوریہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں کسان کو آتمہتیا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کسانوں کو نیچی نظروں سے دیکھ رہے ہیں نا سر تو جس طرح سے ایک رام تھا ایک کرشن تھا اسی طرح سے ایک کسان تھا ایسا کتابوں میں رہ جائے گا سر بس ایسا کتابوں میں رہ جائے گا مرنے کے بعد سرکار کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے سر ہمیں جینے کے لیے بس پانی دے دو پینے کے لیے اگر پانی نہ ہو تو کسان جی سکتا ہے پر کھیتی کے لیے پانی نہیں ہوگا تو کسان کیسے جیے گا مر جائے گا سر پانی لے کر آئیے سر پانی لے کر آئیے سار کسانوں کے ساتھ نیائے کیجئے سار کھیتی کرنے والوں کی مدد کیجئے میں آپ کے ہاں چھوڑتا ہوں ہاں چھوڑتا ہوں سار تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں سرکار سے بات کر کے تمہارے ساتھ نیائے ہوگا یہ ذمہ داری میری ہے اس طرح ہنگامہ کر کے تم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا پلیز تھانکیو سار سمجھنے کی کوشش کیجئے چلو شنکر تمہیں پولیس کی نوکری نہیں ملے اسی لیے فیزیکل ٹیسٹ میں پاس ہونے کے بعد بھی تمہاری فائل پر ریجیکشن کی مہر لگتا ہے میری طرح ایسے کیا دیکھ رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا شنکر سر مجھے کچھ نہیں پتا ہے سب جانتے ہیں ملے زرا گمچھا تو دے اور ان کا دھرنا کیا ہے زرا دیکھ ہاں دیکھتا ہوں اے ہٹ رہے اے تُو ہٹ رہے بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں کیا تو بچے سے ایسے بات کرتے ہیں کیا ارے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا وہ بھی زدی ہے اور یہ بھی زدی ہے ان دونوں کی وجہ سے ہم لوگ دھوپ میں کیوں مرے ہم لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ بھی تیار ہیں سیریسلی نا اے چا جا جا رہے بچے نے تری پونگی بجا دیا میری باتیں نہیں سن رہا ہے وہ بول رہا ہے چار پتھر اٹھا کے سر فوڑ دے گا اے تُو ہی جا کے نپڑنا ہے اچھا ٹھیک ہے میں ہی نپڑتا ہوں تُو ہی جیپ میں بیٹھا چل اے میری جان اسے تو پتا چل کیا چل بہت چھپ لیا بھارا جا یہ دھرنا کیسا ہے آج کل تمہارا پیار کم ہو گیا ہے میرے لیے آرے دے 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 آرے یہ پیار ایک پیڑ کی طرح ہوتا ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے پہلے تو ہر وقت تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف پارواتی نظر آتی تھی اور آج کل سارا گام نظر آتا ہے کب سمجھے گی تو جو بھی کر رہا ہوں اس گاؤں کے لیے کر رہا ہوں وہ شنکر نے پارواتی کے لیے اپنا آدھا حصہ دیا تھا لیکن یہ شنکر تیرے لیے اپنی جان بھی دے دے گا چلا سر رہا ہے کچھ کچھ رہا ہے مجھے میرا تو خود پر کنٹرول نئی ہے سب لوگ اپنی آنکھیں بن کر لو رہے شنکر آئے گا کارے اگر اس نے وعدہ کیا تو ضرور آئے گا مالک دیکھے آگیا شنکر شنکر بھائی آو 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 بیٹھو 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 بھائی کب سے اپنی آنکھیں کھول کر تمہارا انتجار کر رہا ہوں دیکھو ہم تو بلاتے ہی آگے دیکھو تمہارے لیے پانیر کی سبجی مچلی اور ساتھ میں یہ تمہارے لیے سپیشل سکوچ بھی منگوائے ہیں کیا بات ہے پریزیڈنٹ صاحب اچانک دشمن سے اتنا پیار کیسے جا گیا آپ کا وہ کہا ہے بھائی ہم کو تم سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے ہاں بولیے نا ہمارے ستر سال کے اتحاس اس کو چھوڑ کے اور کچھ بھی بولیے یہ جو بچہ ہے نا اس کا خون گرم ہے ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہو کر بڑا ہوا ہے جانتے ہو شنکر بھائی سین ایسا ہے کہ تُو جو اس گاؤں کی سیوہ کر رہا ہے نا اس کے بدلے تجھے کچھ نہیں ملے گا یہ لوگ ایک دم نکم میں ہیں ارے بھائی سنکر تو نہیں جانتا ہے تُو ان کو کتنا بھی بھوجن کھلا دے کتنا بھی ان کا تو خیال رک یہ لوگ تیرا ایسا نہیں سمجھیں گے بول جائیں گے ارے شنکر بھائی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ تُو ان لوگوں کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہا ہے بھائی تُو ہم کو ایسے کا دیکھ رہا ہے تُو نے ہمارے بیٹے کو مار دیا پورے گاؤں کے سامنے ہماری بیزتی کی پھر ہم اتنا پیار سے کیوں بات کر رہے ہیں یہ ہی سوچ رہا ہے نا صحیح کہا نا چریتر کے ہر پننے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں رہے دیکھ جو کچھ بھی ہوا ہم بھول جاتے ہیں تُو ہماری بات سنے گا تُو پورا کا پورا گاؤں ہماری سنے گا پھر ہم دونوں مل کر خوب کما سکتے ہیں سمین کھیت بنگلہ ارے یہ کیا جو بھی ہماری نظروں میں آئے گا ان سب پہ ان سب پہ اپنا کرزہ ہو جائے گا میری بات سن کر تیرے رونگتے کھڑے ہو رہے نا بتا ارے شنکار ہمارے بھائی سن آسے تُو اس گاؤں کا راجہ اور ہم منتری کھا چاہیے تُجھ کو ارے بتا نا کھا چاہیے تُجھ کو تیرے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھانے والا گنگا راجو نہیں ہے میرا بھائی خود کا سمرپن کروں گا لیکن کس کو کروں گا جانتا ہے سچائی کو انسانیت کو جو جنتہ کے لیے جیتے ہیں ان کو جو سماج کے لیے خود کو تیار دیتے ہیں ان کو سمرپن کروں گا اس دیش کے لیے جو جو لوگ اپنا خون بہات ہیں ان کو میں سمرپن کروں گا تجھے کیوں سمرپن کروں شنکر پیار سے بھلا کر تم سے بات کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جھک گئے اگر اپنے پر آ گئے تو تم کو پتا نہیں ہم کہا کر سکتے ہیں دھٹے بھانجی سوسوس ہاتھ ہٹائیے ماما جی بچوں کی طرح کیا ہاتھ دکھاتے ہو جاؤ ہم 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 کھانا کھانے کے بعد بھی اتنا سکون نہیں ملتا صحیح ہو گیا یا کچھ باقی ہے ماما جی ہم 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 اب کیا ہوگیا کون اے تم لوگ اس لئے گاڑی خراب ہو گئی ہے اس لئے گاڑی خ물اں سکتی USA کون سا گاؤں ہے تمہارا تیرو پتیس 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 وہ کیوں بہانی ب 씨가ی میں بہانی squid دینکھڑیش والidences ممہمی بہانی تیروپدہ کرسکر ممتọi منڈن کے لئے اچھا منڈن کے لئے تیروپ دینکھڑ اینے منڈن کروانی جارت رہا profes اسے گیا ہو گیا گاڑی گھراب ہو گئی ہے تھوڑا دھککہ مارنا ہے کیا مصیبت ہے دھککہ دینا پڑے گا اچھا دھککہ مارنا ہے ہاں تو چلو دھککہ مارنا ہے مار رہے ہیں مار رہے ہیں ان کو اندر بٹھا کر ہم کیوں دکی لے سانڈ ہے ساپ مار مارنا چاہے دو چاہے دو چاہے دو چاہے دو چاہے ہو گئی آرام سے آرام سے بائی بائی چلو اچھا ہے بیچاری کی گاڑی تو سٹارٹ ہو گئی ملی یہ زمین تو اپنے ونکٹ کی ہے نا سو اکڑ ہونے کے بعد بھی خار میں کھالی بیٹھا ہے گاڑی میں کچھ پروبلم ہے کہ نائی دوبائی ابھی دکھر کرای ہے ایک بار روک تو ایک بار روک تو بہت مجھا یہ واپس کہاں آیا ہے رہے ہم کو مارا کا ہے رہے آڈی ایکس کس نے رکھا تھا آڈی ایکس کا ہے رہے ہم کو ٹریپل ایکس پتہ ہے ڈبل ایکس پتہ ہے یہ آڈی ایکس کا ہے کچھ نیا ہے کھا اے بابرے پھر کیوں مارا ہمارا پورا جبڑوہ ہل گیا رہے ہاڈی ایکسی کوئی حرکت کی نا تو تیرے اندر اتنے چھت کر دوں گا کہ گننا مشکل ہو جائے گا جس نے ہلا ہل وش پی کر اپنے گلے کو نیل کنٹ بنا لیا تھا اس مردیوں کو جیتنے والے پرمیشور کا بھگت ہے یا شنکر کوئی نہیں مار سکتا یہ کس لیے یہاں آیا کس لیے مارا ہم کو کس لیے چلا گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شکر ویا شکر مشکل ہو نمازتے شکر ارے سر آپ ہی آئیے نا گروپا کرنا ماتا بلکنگا میاں کی ماؤں میں اچھے سے پانی آ جائے سر پانی تو آئے گا نا ٹینشن مطلع شنکر ماؤں میں ہونے چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے بھانجی ماما جی بہت گڑ بڑ ہو رہی ہے بھانجی کیوں کیا ہوا ہم نے سوچا پریزیڈن سودھر گیا لیکن وہ دوسرے سے سمگلنگ کرا رہا ہے کون ماما یہ تو پتہ نہیں سب نئے نئے چہرے ہیں اچھا کہا پر شرمان ندی کے پاس ہوں ارے آپ وہاں کیوں گئے بھانجی جلدی آجا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ٹھیک میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں میں آجا ماما 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 آج ہمارے بیچ ماما نہیں ہے مجھے وشواس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر سرگلیں گائے آرے ان کا دوشمن کون ہو سکتا ہے تو اس سے بدہ لینہ کیلیے وہ پریزیڈنٹ کچھ نہیں کر پایا تو اس نے ماما کو ہی مار دیا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو کون ہے چلا کیوں رہا ہے بولا نا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ چھوٹی چھوٹی مچھلی ہے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں وہ وہ نہیں ہے ارے تجھے کیا پتا ہے ان ہاتھوں سے اٹھایا ہے انہیں ہاتھوں سے چیتا پر رکھا ہے انہی ہاتھوں سے چلایا ہے وہ نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی اور ہے جنگل میں شیر کے پیچھے بھی کوئی چیتا ہے جو بھی جنگل میں اس کے راستے آرہا ہے وہ اسے ہٹا رہا ہے اس لکاؤنے اس کا پتا لگاؤں گا اسے پکڑ کر رہوں گا ایسے نہیں چھڑوں گا اسے ہم کو یہاں کس لیے بولا ہے بھائی ارے یہ کان کر رہو بھائی دو ٹرک مال پتا ہے اس کی قیمت پانچ کروڑ روپے لکشمی دیوی ساکشات یہاں جنگل میں ہے اور دو روپے چار روپے کے لیے گاؤں کی چندہ کو نوچ رہا ہے اسی لیے اسی لیے شنکر تری پیچھے پڑا ہے تُو اسے اکسا رہا ہے اور تری بینٹ بجا رہا ہے وہ گلتی کی تجھے پارٹر بنا کے بزنیس میں ایسے دینوں سے سوچ رہا تو کچھ تو کرے گا میری بہن مر گئی تو کیا اس کی یاد میں میں روتا رہ جاؤں بات سمجھ بزنیس بزنیس ہوتا ہے ہماری بات تو سنو بھائی سمجھ گیا تُس سے کچھ نہیں ہوگا مجھے ہی کرنا پڑے گا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بہت پکڑ لی اب بڑی ڈیل کرنی ہے پورے سا کروڑ کی اب جاہے کچھ بھی ہو جائے مال کل تک اس کے پاس پہنچانا ہی ہے جو بیچ میں آئے ختم کر دو شاباز شاباز بھائی اس سے تو ہم دونوں کا اتحاس بدل جائے گا ستر سالوں میں بہت اتحاس بنالیا ہے اب ریشٹ کر وہ بات نہیں ہے بھائی ریشٹ لینا ہی تیرے لیے ٹھیک ہوگا بجائے آوائے ہاں ٹھیک ہے میں بات میں بات کرتا ہوں نمستے سر ہاں شنکر سر ویلڈرن آخیر تک تم نے انہیں نہیں چھوڑا بہت بڑیا کام کیا ہے اگر تمہاری ہی طرح ہر پولیس آفیسر محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرے تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا گورو بڑھ جائے اور یہ چوب تو نہیں ملی نا سر اینیوے تم نے اس کہانی کا خاتمہ کر دیا سر جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسے یہ کہانی ختم نہیں ہوئی یہ تم کیا کہے روشکر ہاں سر ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں دنیا میں پتے کی بات ہے سر بہت پتے کی بات ہے اگر اس کو چھوڑ دیں گے نا تو پورا ستیاماش ہو جائے گا سر اسے پکڑنا ہوگا سر اب میں اسے ختم کرنے چاہ رہا ہوں سر اس کے بعد ہی یہ کہانی ختم ہوگی سر تب تک مجھے چہن نہیں ملے گا تو پھر دیر کس بات کی پروسیڈ سوچ ہلو وہاں جنگل کے پیڑ کٹ رہے تو تجھے اتنی چھوڑ ہو رہی ہے یہاں میں تیری پوری فیملی کو کچنے والا ہوں اے 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 اگر تُو پانچ منٹ کے اندر اس کاؤں میں نہیں پہنچا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا کسی کو اگر خروش بھی آئی تو سمین میں گاڑ دوں گا ارے تو آنا ہاں اے 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 اس ماتا کو پڑی دیتے ہیں. ویسے ہی آج میں تیری پیلی دوں گا. اے ماری سے. روٹی. مات مارو. چھڑا مچھے. چھڑا ہمچھے. چھڑا. روٹی. میری باق سوڑا چھڑوں. چلی جاؤ یہاں سے. نہیں شاو آگا نہیں چاوگی. چلی جاؤ یہاں سے. انتروں سے. آہ! اے رے بھائے! چھوٹ دوں! فعام کر دوں! اب تک جو ناٹک کیا وہ بند کرو بند کرو مجھے تیرے بارے میں سب کچھ پتا ہے گاؤں میں جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ صرف تو ہے مجھے پولیس کی نوکری نہ ملے اس لیے تُو نے یہ لے اس کو دینا ہے دے کسی بھی حال میں شنکر کو جوب نہیں ملنی چاہیے تیرے ہر کام میں میں رکاوٹ بند رہا تھا اس لیے تُو نے ہر وقت مجھے مارنے کی کوشش کی بہت پاورفول بم ہے کون سوائر کہاں کہاں سے کنیکٹ ہوئے سب اچھی طرح سے چیک کر لو تُو نے جتنے گناہ کیے وہ سب پتا لگا لیا ہے میں نے تُو نے ماما کو بھی مار دیا بہت سوائر تیرا ناٹا کس کس کو میرے بارے میں بتایا پتا کیا ناٹا کیا ہے آپ تُو نے اب تک اپنا پرائے بن کے ناٹا کیا ہے اب ناٹا کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تک تُو نے میرا اصلا روپ نہیں دیکھا ہے میں راکچہ ہوں یہ کیا کر رہا ہے تُو مانے لوگ یہ ہے تُو انسان ہے یا جانور تیرا چھوٹا بھائی ہے اسے مار ڈالے گا کیا غلط کر رہا ہے بھائی تو غلط کر رہا ہے کیا غلط ہے بول اب تک تری ترتا میں پلا بڑھا ہوں ایسی زندگی تُجھے مبارک ہو میں ایسے نہیں جی سکتا اس لئے جنگل کو اپنی چاہداد سمجھا اور اچائی پر چڑھنے کے لئے انہی پیڑوں کا سہارا لیا اور تُو میرے ہر کام میں رکاوٹ بنتا رہا اس لئے میں نے تُجھے پولیس تاہی بننے دیا اور کیا کرتا بند گے غلط مر گئی پھر بھی مجھے دکھ نہیں ہوا لیکن تُو نے میرے بزنس برماد کیا نا مجھ سے پردات نہیں ہوا اس لئے تُجھے مارنے کے پلاننگ کے میرے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا تُو نے بھائیہ پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے تمہیں مارنے کے لئے میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں یہ کالا بازاری ہمیں نہیں چاہیے میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیہ دھر ہمارا جی سے بات کر کے میں تمہاری سزا کم کروا دوں گا میں تمہارے ہاتھ جوڑ کے تم سے ونتی کرتا ہوں تمہارے پاؤ پڑتا ہوں بھائیہ یہ سب چھوڑ دو بھائیہ یہ سب اگر میں نے تُجھ سے بات چی تو تُو مجھے ہی بدل دے گا اے کٹ ڈالو میرے پھائی کو پاپا مل مارو جو جو جی بھائیہ 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 آئی آسکار 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 کیا دیکھ رہے مہم کچھ نہیں کچھ نہیں کیا مرنے آ رہا ہے کھا ہم ہوتا ہے دنما ہوتا جاتا ہے ایک ابدا لپن چاہتا ہوا باہالторов sack سکتغلائے ایک ابسا صانی آلو اس کی اکر طال Aqui چلو نیچے کو ہاتھ ساتھ لو اے اسے یہاں سے لے کر سلو چلو نیچے اترو اے پیسہ پیسہ بول رہا تھا نا ماں سے بڑی کوئی جائدات نہیں ہوتی اور بہن سے بڑھ کر کوئی سونا نہیں ہوتا اور نہ ہی پریبار سے بڑھ کر کوئی دولت ہوتی ہے شہرت سے تو صرف نام ہوتا ہے لیکن دل سے پیار کرو تو پورا گاؤں ہمارے ساتھ ہوتا ہے لے کر جاؤ اسے لے جاؤ لے جاؤ اسے سر ایسے لوگ جنتا کے بچ نہیں ہونے چاہیے ڈال دو انہیں ادھر اور مار ڈالو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا شنکر تم نے اپنے بھائی کو جو انیائے کا ساتھ دے رہا تھا اسے بھی نہیں چھوڑا تمہیں پولیس ڈپارٹمنٹ نے ریجیکٹ کر کے سچ کہوں تو بہت بڑی غلطی کی ہے پر تم نے میری راتوں کی نیدیں اڑا دی ہے ایسا کیا کر دیا میں نے سر بہت بڑی ذمہ داری دے لی ہے تم نے میں آج یہ بات پورے گاؤں کے سامنے کہہ رہا ہوں تم پولیس میں ایسائی بنوگے اور تمہاری پوسٹنگ اسی گاؤں میں ہوگی سر میری ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے اس گاؤں میں پہلے بہت سارے دکھ تھے اس لئے مجھے میرا گاؤں پسند تھا لیکن اب اس گاؤں میں کوئی بھی دکھ نہیں ہے سر اس گاؤں میں ساری پرابلم کلیر ہو گئی ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں سر ساری پرابلم کلیر ہیں اب جس کسی گاؤں میں تکلیف ہو مجھے وہاں بھیجیے سر پٹا پٹ پٹا پٹ اس گاؤں میں سے گھنڈا کو پھگا دوں گا سر مجھے اس گاؤں میں بھیجیے سر شنکر یہ بہادری مجھے پسند آئی اسی جوش اور جذبے کے ساتھ تمہیں یہاں کام کرنا ہے Thank you sir All the best